پرانے ہندو سکرپچر کہا کرتے تھے کہ زندگی رام لیلا ہے ایک کہانی ایک فلم فرض کریں آپ ایک سینما میں گئے فلم دیکھنے کوئی سسپینز دریلر مووی ہے آپ یہ مووی دیکھنے گئے سینما کے باہر پوسٹر لگے ہوئے تھے اس فلم کے حوالے سے وہ پوسٹر دیکھ کر آپ نے کچھ اندازے لگائے یہ فلم کی کہانی کیا ہو سکتی ہے کیا ہوگی واقعات کس نیچر کے ہوں گے کس ڈیریکشن میں جائیں گے پھر آپ اندر گئے اور فلم شروع ہوئی جو ہی فلم شروع ہوئی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ باہر جو بھی آپ نے گیس ورک کیا تھا جو بھی اندازے آپ نے لگائے تھے وہ سارے ہی غلط نکلے ہیں مووی تھوڑی دیر چلی ہاف ٹائم ہو گیا آپ نے پھر اندازے لگائے کہانی کا رخ متعین کرنے کی کوشش کی ہاف ٹائم سے پہلے دیکھی گئی کہانی کو ذہن میں رکھ کر آگے کی کہانی تیہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد فلم کا باقی حصہ دیکھنے کے لیے پھر آپ سینما میں گئے کچھ ہی دیر میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے جو اندازے لگائے ہیں وہ غلط ہیں اب آپ اپنی آخری کوشش کرتے ہیں کہ فلم کا آخری سین یا اس کا کلائمکس کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں لیکن آخری سین میں جو ہوا وہ بلکل ہی آپ کے اندازے کے برعکس تھا یہ فلم جس کے حوالے سے آپ کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اس فلم کو آپ کیا کہیں گے اچھی فلم یا بری کامیاب یا ناکام ہٹی اف لوب یقینا یہ اچھی فلم تھی یقینا یہ ہٹ مووی تھی اچھا اب ایک اور فرض کریں اس فلم کے بارے میں آپ نے شروع میں ہی جو اندازے لگائے تھے فلم کے پوسٹر دیکھ کر جو آپ نے اندازے لگائے تھے وہ سارے ہی اندازے درست ہو جاتے آپ کے آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہی ساری فلم چلتی تو کیا یہ فلم اچھی سسپینس تھریلر مووی کہلاتی ہرگز نہیں یعنی اگر آپ کی ساری پیشگوئیاں درست ثابت ہوتی تو یہ ایک ناکام فلم ہوتی اور اگر آپ کی ساری پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں تو یہ ایک کامیاب فلم ہے اب ایک منٹ کے لیے سینما حال سے بہار آؤ زندگی کی مووی کو ذہن میں رکھو اپنی زندگی کی کہانی کو ایک فلم تصفر کرو اور بتاؤ کہ اگر تمہارے تمہارے بارے میں سارے اندازے تمہارے سارے منصوبے ویسے ویسے ہو جائیں جیسے جیسے تم نے سوچے جیسے جیسے تم نے چاہے درست ثابت ہو جائیں تو کیا اس زندگی میں کسی بھی قسم کا ایڈونچر کوئی سسپنس کوئی ترل باقی رہ جائے گا یقین مانو بالکل بھی نہیں تم نے سوچا کبھی ایف ایس سی میں ٹاپ کرنا ہے نہیں ہو سکا تم نے سوچا تھا ڈاکٹر بننا ہے نہیں بن سکے تم نے سوچا تھا کھلاڑی بننا ہے نہیں بن سکے تم نے سوچا تھا فلم سٹار بننا ہے نہیں بن پائے تم نے کروڑ پتی بننا چاہا نہیں بن پائے بڑی نوکری دھوننا چاہی نہیں مل پائی تم نے سوچا ایسی بیوی ہوگی ایسا شوہر ہوگا نہیں ہو پایا ایسی فیملی ہوگی نہیں ہو پایا اب مجھے بتاؤ یہ زندگی کامیاب ہے یا ناکام اس زندگی کی کہانی دلچسپ ہے کہ نہیں ہے فلم والا حصول اگر یہاں لگو کرو تو جواب یقیناً ہونا چاہیے کہ یہ ایک کامیاب زندگی تھی مگر تم ایسا ہرگز نہیں سمجھتے کیوں یاد رکھنا زندگی خوبصورت ہے چاہے تمہاری ساری پیشگوئیاں غلط ثابت ہو جائیں چاہے تمہارے سارے اندازے خام نکلیں چاہے تمہارے سارے گولز اہداف منصوبے فلاپ ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کا قیاس ہی ہے نا آپ کی آپ کا قیاس ہی ہے نا آپ کے اندازے ہی ہیں نا آپ کی پیشگوئیاں ہی ہیں نا آپ کے منصوبے آپ کی پیشگوئیاں محض منٹل ڈراما ہی تو ہیں ان سے ایسا بھی کیا چڑنا کہ خود کشی تک نوبت آ جائے ان سے خود کو ایسا بھی کیا نتھی کرنا آئیڈنٹیفائی کرنا کہ دپریشن کے مریض بن جاؤ ان کو کیا ایسا سر پر چڑھانا کہ دل کو دوروں کا ڈراما کرنا پڑے سچ بتاؤں تو اس وقت انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دل لاؤسٹ دہ سسپینس دہ سسپینس آف نیونیس زندگی میں جو نیا پن ہے یہ وہ کھو چکے ہیں سسپینس آف ایوری مومنٹ کمینگ ویڈ نیو شیڈز آف لائف یہ نیا پن یہ اس پل کی نئی یہ اس پل کی فریشنس کو کھو چکے ہیں تم پوری زندگی کو اسی وقت اسی پل میں جی لینا چاہتے ہو جان لینا چاہتے ہو you want to know the end basically یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میچ فکس کرنا چاہتے ہو کیونکہ آپ زندگی کے کھیل کو کھیلنے سے پہلے ہی اس کھیل کے نتیجے میں دلچسپی لیے بیٹھے ہو ویسے پتا ہے نا تمہیں کہ اس دنیا بھی میں ویسے تمہیں پتا تو ہے نا کہ اس دنیا میں بھی میچ فکسنگ ایک جرم ہے ایک کرائم ہے so please don't try to fix the match of life تم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور believe you me خالی ہاتھ ہی جاؤگے then what the hell happens happens why it matters ہاں جو ایک چیز تم کر سکتے ہو وہ بس اتنی ہے کہ کیا تمہاری زندگی کا تجربہ یہ life experience یہ شاندار ہے یا نہیں ہے profound ہے یا نہیں ہے expanding ہے یا نہیں ہے کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا یہ وہ گردان ہے جو آج ہر بندہ یہ وہ گردان ہے جو آج ہر بندہ کر رہا ہے یقین مانو یہ فکرہ جرم ہے کرائم ہے یہ زندگی کے خلاف کرائم ہے کل کو فوکس کر کے گزارا گیا ہر پل مردہ ہے مردہ لمحے مل کر نہ تو زندہ زندگی کو تخلیق کر سکتے ہیں نہ ہی کامیابی کو زندگی ملا سکتے ہیں مردہ لمحے existence پر وجود پر صرف بوجھ بن سکتے ہیں اور یقین مانو existence آج کے انسان کے لیے بوجھ ہی بن چکی ہے زندگی کا خسن پتہ ہے کیا ہے کہ اس میں کل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر تم اپنے موجودہ لمحے کو ڈیل کرنا جانتے ہو اسے جینا جانتے ہو اس کے ساتھ رہنا جانتے ہو تو یقین مانو آپ جانتے ہو کہ زندگی کو کیسے جینا ہے زندگی کو کیسے ڈیل کرنا ہے خوشگوار زندگی کیسے تعمیر کرنی ہے اگر تم یہ جانتے ہو کہ اس لمحے میں تم نے اپنے تھوٹس کو کیسے منیج کرنا ہے ایموشن کو کیسے ترتیب دینا ہے اپنے بدن کو کیسے سبھال نہ ہے تو تم پوری زندگی کو سبھال نے کا فن جانتے ہو اور اگر یہ فن تمہارے پاس ہے تو باہر جو بھی ڈراما ہو رہا ہے ہونے دو کیا فرق پڑتا ہے اس سے آپ کو کیسے وہ متاثر کر سکتا ہے آپ کو مگر تم اس چکر میں پھنس گئے ہو کہ ہائے اگر یہ ہو گیا ہائے اگر وہ ہو گیا یہ سب ہوگا ہو کر رہے گا اسے کوئی نہیں روک مجسمہ کھڑا کر دیا جائے اس میوزیم میں جہاں عظیم لوگوں کے مجسمے کھڑے کیے جاتے ہیں نہیں نا کیونکہ آپ بطور زندگی زندگی کو ایکسپیرینس کرنے کے لئے آئے ہیں عظیم مگر بردہ لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لئے نہیں آئے عظیم مگر زندہ جو بھی تم کر رہے ہو خود مقصد ہے اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا زندگی خود اسے انفورڈ کرے گی جیسے مثال کے طور پر تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اس وقت FSC میں ہو تو آج جو پڑھ رہے ہو ابھی جو پڑھ رہے ہو ابھی جو تجربہ کر رہے ہو جو لیکن اگر آج کا کالج کا دن تم نے مستقبل میں کسی ہسپتال میں بطور ہیڈ ڈاکٹر بنے گزار دیا ہے تو تم نے اپنا آج کا زندہ دن ہی نہیں مارا بلکہ اس خواب کی تعبیر بھی بلکہ اس خواب کو تعبیر سے بھی محروم کیا ہے اس کائنات کا سارا حسن بس حیرت میں سسپنس میں کل کیا ہوگا اگلے لمحے میں کیا ہوگا اگلے سال کیا ہوگا اگلے دس سال میں کیا ہوگا اگلی زندگی میں کیا ہوگا ساتنو جنمو اور لا تعداد جنمو میں کیا ہوگا this is gift of life life کا ہر تحفہ سسپنس کی زندگی کا ہر تحفہ سسپنس کی صورت ہی میں تمہیں ملتا ہے تم زندگی سے اس کی یہ صلاحیت اس کی یہ بیسک خصوصیت کیوں چھین لینا چاہتے ہو زندگی کو علاؤ کرو کہ وہ تمہیں ہر لمحہ چونکاتی رہے جس لمحے زندگی تمہیں حیران کرنا چونکانا چھوڑ دے گی سمجھ جانا چاہے دفن تم جب بھی ہو